اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ بلکل خیریہ سے ہوں کہ اچھا آج میں بنا رہی ہوں تو رئی کا سالن اچھا ہم تو ایسے بولتے ہیں دیسی توری یا والا توری یا بتائیے آپ کیا کیا کہتے ہو اس کے لئے جو چیزیں چاہیے ان میں ہے ٹماٹو پیسٹ ہے گرین چلی ہے ادرک ہے توری ہے اور پیاس اور مسالہ بھی اس میں بہت سمپل سے جائیں گے بہت کوئی خاص چیزیں اس میں نہیں جائیں گی ٹھیک ہے اور سالن مزے کا بنتا ہے خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں ٹھیک ہے یہ برطن میں نے لے لیا جس میں ہنڈی جس میں سالن بنانا تھا وہ اس میں توری ڈال دی اور ساتھ میں پیاز بھی ڈال دیئے ٹھیک ہے سب چیزوں کو ایک ہی دفعہ ڈال کے بعد سوکھے طریقے ہنڈی بنانا نہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ادرک بری کٹا ہوا تھا وہ ڈال دیا اور یہ سبس میرچ جو بری کٹی ہی تو یہ بچارہ فریز ہوا پڑا تھا اسے میں نے کوئی دکش کر لیا تھا ٹھیک ہے وہ بھی ڈال دیا اس کے بعد یہ ہے نمک میرچ اور حلدی باس اتنے کی ہم نے مسالے ڈال لیا زیادہ چیزیں تو اس میں جائیں گی نہیں ٹھیک ہے اب آئل شامل کر دیں ٹھیک ہے ہس بے ضرورت کچھ لوگ بہت زیادہ آئل استعمال کرتے ہیں تو کچھ کم میں بھی ویسے اس میں کچھ زیادہ ہی پڑ گیا تھا مجھ سے بھی ٹھیک ہے اچھا چیز اپنی ضرورت کے مطابق آپ نے اس میں آئل شامل کر لیں ٹھیک ہے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ دیکھیں مجھے کم لگ رہا تھا کہ میں نے پھر آئل اور ڈالا تھا ٹھیک ہے اور چھے سات منٹ میں یہ ہمارا سالن بلکل تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے بس رکھا تھا تقریبا پانچ منٹ کے بعد میں نے دیکھا تو اس کی کنڈیشن یہ تھی پک تو گیا تھا لیکن میرے بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلکل مسالہ سا بنا ہوا ہو اس میں وہ توری نظر نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے یہ انڈ پہ جو میں نے مسالہ ڈالا تھا وہ بس یہ ہی تھا کہ وہ سوکھا دھنیا اور سفیز زیرا تھوڑا سا فرائی کر کے نا طوے کے اوپر میں نے کریش کر لیا تھ اور وہ تھوڑا سا نہ کر کے تو وہ ڈال دیا تھا ٹھیک ہے جی سالن ہمارا تیار ہے اور پھر میرے بیٹے نے ماشاءاللہ سے شوک سے خالی تھی روٹیز کے ساتھ سمپل ہی بنائی تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرا چینل آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب کریں لائک کریں اللہ حافظ